نمسکار میں ہوں پارول تیاغی جن باتوں کو لے کر ذکر اکثر خبروں میں ہوتا ہے تو چار کا چکریوں لے کر آج ایک بار پھر حضر ہوں میں آپ کے ساتھ چار کے چکریوں میں ذکر اکثر یہی ہوتا ہے کہ یہ سکتہ کی گلیوں سے ہو کر گزرتا ہے کوئی بہترین داؤ کھیل دیا جائے تو بھی چلتا ہے اور راجنیتاؤں کے سیاسی چکریوں کے بارے میں تو پوچھے ہی نہیں لیکن کہتے ہیں کہ میڈیا کا کام تو جنتا کی آواز کو سامنے لانا ہوتا ہے بات چار کے چکریوں میں سب ہوگی لیکن آئیے ذرا سلسلہ شروع کرتے ہیں یو پی کے سیاسی داؤ پیج میں برہمن بوڈ بانک کے آخر مائنے کیا ہیں یہ تو سچ ہے کہ اترپردیش کی راجنیتی میں جیت ہاتھ جاتی آدھار پر ہی تیہ ہوتی ہے یہ سمی کرنٹ سادے بینا سکتہ کی نیا پار نہیں لگتی اب جب چناب نزدیک ہے تو سیاسی دلوں نے اپنے فارمولے پر کام کرنا شروع کر دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بوڈ بانک کے سمیے میں ہی سکتہ سے بے دخل سیاسی پارچیوں کو برہمنوں کی آخر یاد کیوں آتی ہے یہ رپورٹ دیکھئے دوہزار بائیس میں اترپردیش ویدان سبات چناب ہونے والے ہیں کہتے ہیں کہ دلی کا راستہ لکھنوں سے ہو کر جاتا ہے اور جس کو کینڈرو میں سرکار بنانی ہے اس کا اترپردیش چیفتہ ضروری ہوتا ہے بی جے پی نے دوہزار بائیس کو لے کر ابھی سے تیاریاں شروع کرتی ہیں اترپردیش کی جنتہ دوہزار بائیس میں کس کے سر پر تاز پہناتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن تمام راجنیتک دلوں نے دوہزار بائیس ویدان سبات چناب کی مدد نظر اپنی تیاریاں شروع کرتی ہیں کانگریس لمبے سمیں سے اترپردیش دوہزار بائیس ویدان سبات چناب کی مدد نظر اپنی تیاریوں میں چٹی ہوئی ہے مہاماری کے دور میں بھی کانگریس کی سنگٹھن چنتہ کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے تھے لیکن کیا چنتہ مدد کرنے والوں کا ساتھ دے گی سوال سب سے بڑا یہی ہے اترپردیش کی ادھکتر آبادی روزگار کی تعلاش میں دلی ممبئی بینگلورو جیسے دیش کی بڑے بڑے شہروں کی طرف جاتی ہے اترپردیش میں لمبے سمیں تک سماجوادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی اور بی جی پی کی ہی سرکار رہی ہے لمبے سمیں تک ان تینوں پارٹیوں کی سرکاریں رہی ہیں اس کے باوجود پرائیوٹ سیکٹر کے اندر اترپردیش میں ہی اترپردیش کی چنتہ کو روزگار ملے اس کے لیے کچھ خاص کام ان تینوں ہی پارٹیوں نے نہیں کیا پچھلے نو سال سے یوپی کی سکتہ سے بے دخل بی ایس پی بھی اب یوپی میں اپنی ہوئی ہوئی زمین تلاشنے میں چٹی ہوئی ہے اب دوہزار بائیس ویدان سباشنا سر پر ہیں تو بی ایس پی ایک بار پھر سے شوشل انجینئرنگ کے فارمولے کے ساتھ زور آجمائش کرنے کو تیار ہے اب ایسے میں سوال یہ بھی اٹھ جاتا ہے کہ کیا اترپردیش میں ہم مائیواتی کا برہمنٹ کا چلے گا یہ سوال اس لیے ہے کیوں کہ انہوں نے اپنے پرانے فارمولے کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہے اب آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مائیواتی کا وہ پرانا فارمولا آخر ہے کیا سوال یہ بھی ہے کیا یوپی میں برہمنٹ بوٹ کو نظر انداز کرنا آسان ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ مائیواتی کو چودہ سال پرانے خٹ فارمولے پر آخر بھروسہ کیوں ہے یہ بھی آپ کو چلیے بتا دیتے ہیں برہمنٹ شنک بجائے گا ہاتھی بڑھتا جائے گا چودہ سال پرانا یہ نعرہ تو سبھی کو یاد ہوگا سال دوہزہ ساتھ میں مائیواتی کو بمپر سیٹ کے ساتھ اسی فارمولے نے پھر سے ستہ کے شکھر تک بھنچایا تھا لیکن اس کے بعد نو سال سے بی ایس پی ستہ کے لیے سنگھرش ہی کر رہی ہے سال دوہزہ بائیس کی چناف میں مائیواتی کو پھر سے اپنے پرانے فارمولے کی یاد آگئی ہے اور برہمنٹ بوٹ کو سادھنے کی طواہت شرگ ہو چکی ہے اس کے لیے دوہزہ ساتھ کی ترج پر ہی برہمنٹ سمیلن کی تیاری کی گئی ہے جس کی شروعات رام کی نگری عیوڈیا سے کی جا چکی ہے دوہزہ ساتھ میں برہمنٹ کو لانے کے لیے مائیواتی نے اس وقت ہاتھی نہ ہی گنیش ہے برہما وشنو مہیش ہے اور برہمنٹ شنک بجائے گا ہاتھی بڑھتا جائے گا جیسے نعرے گڑے تھے یہ نعرہ اور فارمولہ کامیاب بھی رہا برہمنٹ مسلمان او بی سی اور دلتہ گٹھ جوڑ بنا کر مائیواتی نے دو سو چھے سیٹو کے ساتھ سرکار بنائی تھی سیٹو کے لحاظ سے یہ بی ایس پی کا ایک ریکارڈ اور اس وار کے چنام میں بی ایس پی نے پھر سے برہمنٹ کارڈ کھیلنے کی تیاری کر لی ہے مائیواتی کی رن نیتی میں ٹکٹ بٹوارے میں برہمنوں کو خاص توجہ دی جائے گی دھرم میں کوئی راج نیتی نہیں کرتے ہیں دھرم میں جو لوگ راج نیتی کرتے ہیں ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم اس میں کس طرح کارکرم کریں کیا کریں ہم بھگوان رام پہ آستہ رکھتے ہیں ہم بھگوان کرشن میں آستہ رکھتے ہیں ہم بولے شنکر میں آہم لوگ برہمنوں سماج سے ہیں اور ہم سارے بھگوانوں پہ آستہ رکھتے ہیں اور رام چنجی کے تو روز صبح اٹھ کے پہلے پوجا کرتے ہیں تو اگر ہم نے کارکرم چاہے اتر پردیش میں سٹارٹ کرنے کا تو آپ کی حمد صبح بھگوان شری رام کا اہدہہ میں چل کر کے ان کے رام للا کے درشن کر کے اپنا کارکرم شروع کریں ان کا عاشرواد یہاں سے سیدھے ہنوان کری جائیں گے ان کے درشن کریں پہلے بھی ہم آ چکے ہیں لیکن یہ کہ کارکرم ہم اپنا ایک پورے اتر پردیش میں شروع کرنے جا رہے تھے تو اس کے لئے ہم نے سوچا پہلے ہم بھگوان شری رام جی کے چنو میں جا کر کے ان کے درشن کر کے اور ان کا عاشرواد لے کر کے ہنوان جی کے درشن کر کے ان کا عاشرواد لے کر کے آگے اس میں کوئی ہم لوگ راجنیتی نہیں ڈالتے ہیں اب تک تو رام بھاش پا کرتی سے رام ہمارے ہیں نہیں دیکھیں یہ جو لوگ سوچتے ہیں یا کہتے ہیں یہ بہت ہی سنکین سوچ ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی یہ سوچتی ہے کہ بھگوان شری رام ان کے ہیں تو اس سے ہر سنکین سوچ بھگوان شری رام سب کے ہیں اور بھگوان شری رام جتنے ان کے ہیں شاید ان سے زیادہ ہم لوگوں کے ہیں ہمارے ہیں ہم لوگ تو پتہ نہیں وہ کرتے بھی ہیں کہ نہیں ہم لوگ تو صبح اٹھ کے پہلے نیت پہلے پوجہ کرتے ہیں پاٹ کرتے ہیں اس کے بعد گھر اپنا آگے کام چل کرتے ہیں لیکن ہم لوگ افسوس ہوتا جب لوگ بھگوان شری رام کو بھی راج دیتی ملاتے ہیں اچھا ایک اور سوال ہے کہ بسپا کی کیا یوجنا ہے دوہزار بائیت میں جو اپی بدانتبہ چناؤ ہے کہ وہ اکیلے لڑے گی گھڑ بندن لڑے گی دیکھیں بہوجن سماج پارٹی اتر پردیش میں اکیلے کے دم پہ لڑے گی کوئی گھڑ بندن کسی پارٹی سے نہیں کرے گی ہاں گھڑ بندن ضرور کرے گی کس سے کرے گی یہ بھی آپ کو انخلاصہ کرتے ہیں گھڑ بندن یہاں کی جنتہ سے کرے گی سرو سماج سے کرے گی اور سرو سماج سے گھڑ بندن ہم نے کیا ہے پہلے سن دوہزار ساتھ میں بھائیچارہ بنایا سرو سماج کے ساتھ میں اور گھڑ بندن کیا اور سموچے برامر سماج نے گھڑ بندن میں ہمارا یوگدان دیتے ہوئے اور اتر پردیش میں پہلے بہمت کی سرکار بنائی آج جس طرح سے برامر اپیچت ہے پورے اتر پردیش میں اس سرکار میں اور جس طرح سے اس کو پرطاونہ دی آتی اس کو تنگ کیا رہا ہے وہ پریشان ہے وہ اب کی بار من بنا چکے ہیں کہ انہوں نے پہلے ہم کو بھی آجمایا سماج بادی پارٹی کو دیکھا بھارتی انتہ پارٹی کو دیکھ لیا جس میں سب سے آدھا پتہ آنا ہو رہی تو وہ اب کی بار من بنا کر کے بہوجن سماج پارٹی کے ساتھ میں آنے جا رہے ہیں اور جب برامر آتا ہے تو آپ جانتے ہیں سر سماج کے لوگ آتے ہیں آخری سوال یہ ہے کہ چاہے نکل دیوی جی ہوں چاہے کروڑاکر جی ہوں سب ہر آدمی تین دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ خوشی دوبے کا مقدمہ بلڑنا ہے کہ خوشی دوبے کا معاملہ ایسا ہے بھرامڑوں نے بھی بی ایس پی کے پکش میں بمپر بوٹ کیا جس کی بدولت اکتالیس بھرامڑ ویدھائک بننے میں کامیاب رہے تھے اور اس بار بھی بی ایس پی کی رن نیتی میں سو سے زیادہ بھرامڑ چہروں کو ٹھکٹ دینے کی ہے یہ سچ ہے کہ یہ دیش ناروں کی جھوٹن پر پلتا ہے نیتاؤں کی زبان سے نکلے یہ نارے سیاسی نمائندوں کی نیا کو پار لگائے یا نہ لگائے لیکن سچ یہ ہے بھرامڑوں کے چکر میں اپنے آپ کو ضرور تھگا سا محسوس کرتی ہے اب جیسے ہی بی جی پی سے بھرامڑ ناراض دکھے تو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے بی ایس پی بھرامڑوں کو رجھانے میں لگ گئی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے اتہ پردیش میں جاتی سمی کرن ہمیشوں سے مہتپونڈ رہا ہے اور اس وار بھی دوزہ بائیس ویدھانسوہ چناف کی مدد نظر تمام راجریتک دل کا جواتی سمی کرن ساتے میں لگ چکے ہیں دوزہ ساتھ میں سماجوادی سے بھرامڑوں کی ناراضگی کا فائدہ بی ایس پی کو ملا اور اس نے ہاتھی کو ستہ تک پہنچا دیا اس بار وپکش نے بھرامڑوں کو لے کر بی جی پی سرکار کے خلاف ماخل بنانا شروع کر دیا ہے بھرامڑوں پردرج ایس سی ایس ٹی مکد میں افسروں کی نیوکتی پرانسفر پوسٹنگ میں بھرامڑوں سے بھید بھاپ کا آروب بھی لگا خاص طور پر کوکھیا تپراری وکاس دوبے کے انکاؤنٹر پر بھرامڑ کارٹ کھیل دیا گیا اتر پردیس میں بھرامڑ ورڈ بینک پور میں بھلے ہی کسی بھی پارٹی کا پرمپرگت ووٹ رہا ہو لیکن اگر ورطمان کی بات کی جائے تو اس بار بھاجپہ سے اتر پردیس کے اندر جو بھرامڑ تھے اور جڑے ہوئے تھے لیکن جس طریقے سے اتر پردیس میں بھرامڑوں کے ساتھ وارداتیں ہوئیں وکاس دوبے سے لے کر کے انیہ جگہ ہوپر کچھ پترکار اور کچھ سماس سے ایسے لوگ رہے ہیں جن کی ہتیائے ہو گئی جو بھرامڑ سماس سے تعلق رکھتے تھے ایسے میں ان وارداتوں کے بعد اتر پردیس میں بھرامڑ خاصا ناراج ہوا اور بھارتین در پارٹی سے الگ ہونا مناسب سمجھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب جو ویبکشے پارٹیاں ہیں وہ بھرامڑوں کو ساتھنے کی کوشش کر رہی ہیں خاص طور سے بھوجن سماج پارٹی نے سب سے پہلے بھرامڑوں کو ساتھنے کی کوشش کیا حالکہ وہ بات الگ ہے کہ پرسورام کی مورتی کو لے کر اخلی شادہوں نے کہا کہ لخنو کے اندر میں بڑی مورتی بنوائیں گے جس سے کہ وہ بھی بھرامڑوں کو ساتھ سکیں لیکن اس پر بھی مائلتی نے کٹاکش کر دیا اور کہا کہ اپنے شاشنکال میں نہیں بنوائی اب کیا بنوائیں گے اور اب کیوں یاد آ رہی ہے تو ظاہر طور پر بھرامڑوں کی جو ورڈ بینک اس کو لے کر کے راجنیتی اتر پردیس میں چھڑی ہوئی ہے برحال دیکھنا ہوگا کہ بھرامڑ کس کے پالے میں جاتے ہیں میرٹ سے اپنے صحیح ہوگی بابر چوہن کے ساتھ منور چوہن نیوز ورڈ انڈیا اس کے علاوہ یوپی منتری منجل میں سنکھیا کے لیے ہاتھ سے بھرامڑوں کی کم بھاگیداری کو بھی بھرامڑوں کی نارازگی سے جوڑ دیا گیا بیجی پی نے اس کے کارٹ کے لیے بھرامڑوں کی اپیقشا کو لے کا موچھا بنانے والے کانگریس کے جتن پرسات کو اپنے پالے میں لہا کر ڈیمیج کنٹرول کی کوشش کی ہے لیکن اس بار کے کیندری منتری منڈل کے ویسار میں بیجی پی نے OBC اور SSC پر ہی فوکس کیا اور یوپی سے بھرامڑ چہرے کے نام پر صرف ایک ایس مشر کو منتری منڈل میں جگہ دی گئی بی ایس بی کا ٹارگیٹ اس ورگ کو اپنے پالے میں لانے کا ہے بھرامڑوں کو رجھانے کے لیے یوپی کی سیاست میں خور پچھلے سال سے ہی شروع ہو گئی تھی جب سماج وادی پارٹی نے ستہ میں آنے پر صوبے میں پرچو رام کی مورتی لگانے کا وعدہ کیا تو مائیوٹی بھی بھرامڑوں کو رجھانے کے لیے لے کر چل رہی راجتی میں کود گئیں اس کے لیے مائیوٹی نے سماج وادی پارٹی پر نشانہ ساتھ ہوئے تنجھ کا ساتھ اور کہا تھا کہ سماج وادی پارٹی کو بھگوان پرشو رام کی مورتی لگوانی تھی تو اپنی سرکار میں لگواتیں اب کیوں یاد آ رہی ہے ایس بی نے لکناؤں میں ایک سو آٹھ فٹ کی پرشو رام کی پرتیمہ لگانے کا بادہ کیا تھا تو جواب میں مائیوٹی نے کہا کہ جب پردیش میں بی ایس بی کی سرکار آئے گی تو پرہمڑوں کو دیوتا پرشو رام کی سب سے بڑی مورتی بنوائے گی یہی نہیں پارک اور اسپتال کے نام بھی پرشو رام کے نام پر کرنے کا اعلان کر دیا گیا ایک سمیت جس بی ایس بی کا یو پی میں جلوہ ہوا کرتا تھا وہ جلوہ اب نہیں دیکھتا بی ایس بی سپریمو مائیوٹی آج کی تاریخ میں اکیلی پرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سال 2017 میں 19 ودھائک جیتے والی پارٹی کے پاس صرف 7 ودھائک ہی بچے ہیں اور اسی وجہ سے کچھ نے تو پارا بدل دیا کئیوں کو مائیوٹی نے پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا کبھی کاشی رام کے ساتھ مل کر یو پی میں بی ایس بی کو خدا کرتے ہیں اور ستہ میں پہنچانے والے سیوگیوں میں بھی شامل ہیں کبھی کاشی رام کے ساتھ مل کر یو پی میں بی ایس بی کو خدا کرنے اور ستہ میں پہنچانے والے سیوگیوں میں بی ایس بی سے کنارہ یا باہر کا راستہ راج بہادور آر کے چودری دینانات بھاسکر مسود احمد برکھو رام برما ددو پرسان جنگ بہادور پٹیل بابل سنگھ کشوہا نسی مہدین صدقی اور سونے لال پٹیل ہیں جیسے کئی بڑے نیتاؤں نے پارٹی سے کنارہ کر لیا یا یوں کہہیں کہ بہار کر دیئے گئے سوامی پرسان موریا جگل کشور رام بیر اپاتھیائے جی بیر سنگھ برجیش پاتھک رام اچل راجبار اندرجیت سروج منکاد علی یہ وہ جیسے قدعور نیتا بھی بی ایسی کو چھوڑ دوسرے دلوں کے ساتھ جڑکا ہیں ان میں سے زیادہ تر ایسی بی جی اور کچھ نیتوں کانگریس میں اپنا راچھنیتک تکھانا تلاش کر لیا ہے بی ایسی پرانے نیتاؤں میں آج مائیو تی ساتھ ساتیس چندر مشرا انٹو مشرا سکدیو راجبر جیسے چند لوگ ہی بچے ہوئے ہیں اب خبر یہ بھی ہے کہ ویدھاسبہ چناؤں کو دیکھتے ہوئے ابھی کچھ اور نیتاؤ کا پالا بدلنے کا خیل دیکھنے کو مل سکتا ہے اس سے ساتھ پوچھ لیے بیس پی کی پالے میں بھی کچھ تبکار ضرور گیا لیکن آج کی تاریخ میں سیاسی ہارات کافی بدلے ہوئے ہیں اور کچھ راجنی تک وشل شگو کا تو ماننا ہے کہ مسلمان سمودائے کا بسپر سے بھروسہ کم ہوا ہے اس لیے پیچھے ان کی آشنکہ بیجے پی سے نزدیکی کو لے کر ہے جیسے انوچھے تین سو سبتر یا سیے پر مائوتی نے کھل کر بات نہیں کی دبی زمان سے انہوں نے بات کی تھی جب مکشمی میں انوچھے تین سو سبتر ہٹانے کا مائوتی نے کھل کر سمرتن کیا اور سنسد میں سرگار کا سمرتن بھی کیا یہاں تک کی انوچھے تین سو سبتر کے خلاف بولنے کے چلتے امروحہ کے سانسر دانیش علی کو لوگ سبا میں پارٹی کے نیتا پت سے خٹا دیا گیا تھا مائوتی کو پتا ہے کہ زمود بینک کے لیے کتنے بھی خارق پیرمار لیں لیکن بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اس لیے بھی مائوتی کا زیادہ پوکس برہمار بوٹرز پر ہی رہتا ہے دیکھئے بپکش کا برہمار پرین اچانک عمرہ ہے چناؤ آ گیا ہے اس لیے برہمار کی راجنیت کر رہے ہیں بپکش لو چونکہ ان کے دلوں کا جو نرمار ہوا تھا ان کا جاتیگت ہی ہوا تھا چاہے بسپا ہو یا سپا ہو بھارتی جنتہ پارٹی سے کہیں دور دور تر کوئی نات نہیں بہتر کام کر رہا ہے دیکھ ابھی بسپا نے برہمار سمیلن کیا تھا ستیش چند مصرہ کے پیچھے جو پوشٹر لگا تھا دیکھ اس میں کوئی برہمار چہرہ لگا تھا پرسرام جی کا نام لیتے ہیں لیکن پرسرام جی کی پھوٹو نہیں لگا سکتے ہیں جس سمیلن برہمار کے نام پر کرتے ہیں تو یہ برہمار کو چھلنے کا کام بہجن سماج پارٹی اور سماج بادی پارٹی کرنے جا رہی ہے بھارتی جنت پارٹی کے اوپر برہمار کا راج پوتوں کا بنیے کا پگڑے کا پچھڑے کا سب کا ہاتھ اور سب کا آشرباد ہے پردیس میں ویدہ سب کے چناؤ ہو اور برہمار کو یاد نہ کیا جائے یہ ہو نہیں سکتا پتر پردیس کی راج نیتی کی چابی یعنی ستہ کی چابی برہمار کے ہاتھ ہوتی ہے بدھی جی ورغ برہمار کو ساتھ دنے کے لیے حالا کہ تمام پارٹیاں کوشش کرتی ہیں لیکن اس بار پروان چل میں برہمار کو ساتھ دنے کے لیے بہو جن سماج پارٹی نے کوائی شروع کی ہے اور کوائد اس لیے شروع کی گئی ہے کیونکہ بہو جن سماج پارٹی سے مسلم ووڈ بینک کھس کا ہے ایسے میں برہمار کو ساتھ دنے کے لیے بس پاس سپریم مائیواتی نے پرانی رہنی تیپ رہی ہے جہاں 2012 سے سکتہ سے بدخل اتر پردیس میں اپنی خوئی ہوئی سرزمی کو تلاس دھوڑنے کے لیے جو مائیواتی پارٹی میں جا چکا ہے جو بس سپریم کے لیے بڑی بات ہے کہتے ہے کہ ستا کی چاوی برہمار کے خاتوں میں ہی ہے جس کے چردے سبھی راج نیتک دل چنان نزدیک آتے برہمار کو ساتھ میں لگ جاتے ہیں ایسے میں یہ بھی جان اہم ہو جاتا ہے کہ آخر اتر پردیش جناب میں برہمار بوٹ اہم کیوں ہے درسل یوپی میں برہمار بوٹ کو ignore نہیں کیا جا سکتا ہے یکی دم پر سرکار نہیں بن مار سکتے لیکن انہیں در کنار کر بھی سرکار نہیں بنا سکتے ہیں سب دلوں کے لیے یہ سب تا کی چا بی سے کم رکی ہیں اور یوپی کے جاتی سمی کرن میں 12 فی برہمار ہیں اور قریب ایک درجن جلو من کی آبادی 20 فی سے زیادہ ہے وائن اسی چندولی مہار کنج گورت پور دی بریا جون پور بستی سنت یوپی کی راجنیتی میں بھامن کار کی جیت کا ٹریک ریک پچھلے کچھ ویدھان سبح چناؤ میں بھامن کار اور امید باروں کے جیت کے ٹریک ریک ریک بی جی پی چنانوے میں سترہ ویدھائک 1996 چناؤ میں چودہ 2008 ویدھائک سال 2007 میں 3 2012 میں 6 بھامن ویدھائک جیت کا ویدھان سبح پہنچے تھے 2017 میں بھی 44 ویدھائک بھامن جاتی سچون کا ویدھان سبح پہنچے تھے سال 1993 ویدھائک 1996 ویدھائک ویدھائک ساتھی سال 2007 ویدھائک ویدھائک 21 بھامن 24 جیت ویدھان سبح پہنچے تے 2017 میں 20 سبح نے 10 پر بھامن کو ٹکٹ دیا تھا کانگریس پر نظر دارے تو کانگریس کے 1943 میں 5 ویدھائک اور 1946 میں 4 2001 2007 2 2012 میں 3 بھامن ویدھائک جیت کا ویدھان سبح پہنچے تھے جب 20 سال 2017 میں کانگریس نے 15 فیز بھامن ویدھوار ٹکٹ دیا تھا بی ایس پی بات کی جائے تو بی ایس پی میں 1993 میں ایک بھی ویدھائک بھامن جاتی سے نہیں تھا لیکن 1996 میں 2002 میں 4 ویدھائک اور 2007 کے چنونا میں بی اپنے سیاسی فورمولے میں بھامن کو ایس فٹ کیا جس کی بدولت اس کے 41 ویدھائک چن کر آئے اور 206 سیٹوں کے ساتھ بی ایس پی پون بھامن کے ساتھ ستہ پر کابز ہو گئی تھی 1990 کے آندولن سے پہلے بھامن کانگریس کا ووٹ بینک ہوتا تھا 1990 کے آندولن کے دوران بھامن نے بی جی پی دامن تھاما جس پارٹی سیدھے 221 سیدھ جیت کر سوبے کی ستہ پر کابز ہو گئی تھی وہی 2019 کے لوگ سب چنہ میں موڈی فیکٹر اور بھامن کا ساتھ ملنے سے لوگ سب کی پردیش سے 73 سیچے حاصل کی تھی کل ملا کا بھامن ووٹ اتف پردیش میں ووٹ کے حساب سے ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں اور یہ جس طرف بھی جڑ جاتے ہیں اس پارٹی کی سیاسی نیا پار لگ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ 2022 کے سیاسی رن میں کوئی بھی دالن کی ناراضگی کا زوکھم نہیں اٹھانا چاہتا ہے آج چار کے چکر موسیقی کل پھر حاضر ہوں گے چار بڑی خبروں کے ساتھ نمسکار ہم نہیں کسی کے پیروکار ہم نہیں ہم پھر پھر